السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دنی ملی بھائیوں بہنوں آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اگر لاعلمی کے باعث وقت سے پہلے روزہ افتار کر لے تو کیا کرے انہیں کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی آیا روزہ افتار کرنے کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ غالب گوان کرتے ہوئے کہ روزہ افتار کا وقت ہو چکا ہے اور وہ افتار کر لے تو کیا ایسا شخص پھر دوبارہ آئندہ روزہ کے بعد اس کی قضا دے یا کیا کرے وہ شخص تو آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جی ہاں دوستو تو اس سلسلے میں دو موقف ہیں کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے کہ لہذا اس میں علماء کے بڑے بڑے دو موقف ہیں ایک موقف تو یہ ہے کہ اگر مطلع عبر آلود ہو اور انسان یہ سمجھ کر کہ افتاری کا وقت تو ہو گیا ہے روزہ افتار کر لے لیکن اسے بعد میں علم ہو کہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایک دن قضا کا روزہ رکھے اس موقف کو اپنانے والے علماء کرام کے دلائل حسب زیل یہ ہیں آئیے ہم ان کے دلائل بھی دیکھتے ہیں پہلی دلیل ہے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبر آلود تھا انہوں نے جب افتار کر لیا تو سورج نکل آیا اس پر حشام راویہ حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا یعنی قضا کرنا تھا اور معمر نے کہا کہ میں نے حشام سے یوں سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یہ بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے دوسری دلیل ہے کہ خالد بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ بلا شبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان میں ایک آلود دن میں افتار کی اور یہ خیال کیا کہ شام ہو گئی ہے اور سورج گروہ ہو گیا ہے پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بے شک سورج تو تلو ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا معاملہ ہی ہے اور بے شک ہم نے ازتحاد کر لیا تھا یہ مسند شافعی کے اندر ہے یہ حدیث نمبر ہے ایک صفحہ نمبر دو سو ستاسی دوسری دلیل ہے کہ امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کیا ہے یعنی امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے اسی روایت کے جو پچھلے گزر چکا ہے اس روایت کو دو دوسری سنت کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے ایک میں ہے کہ حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نبیلی و نقضی یومن میکینہو کہ ہم پرواہ نہیں کرتے اور ہم اس کی جگہ ایک دن کی قضا دیں گے اور دوسری روایت میں حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے کے مطالق یہ ہے کہ انہو لم یقضی کہ انہوں نے قضا نہ دیت پھر امام بحیقی نے قضا دینے والی روایت کو ترجی دی یعنی دوسری روایت کو امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے ترجی دی سعودی مستقل فتوہ کمیٹی اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ جب روزہ دار کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ اس نے گروب آفتاب سے پہلے آفتاری کر لی ہے تو اس پر قضا لازم ہے کیونکہ اس نے صحیح وقت میں روزہ آفتار نہیں کیا اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ تلوی کے روزہ تلوی آفتاب سے گروب آفتاب تک ہے جیسا کہ قرآن میں موجود ہے لہذا ایسے شخص پر لازم ہے کہ جن ایام کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس نے ان میں گروب آفتاب سے پہلے آفتاری کر لی ہے وہ ان کی قضا دے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی اس شخص پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر رمضان کے دن میں روزہ نہیں کھولا بلکہ اس کا روزہ کھول دینا محض جہارت و خطا کی وجہ سے تھا فتح لجنت دائمہ جلد نمبر دس صفہ نمبر دو سو اٹھاسی سے دو سو اکیانبے تک ایم ایربا بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر یہ واضح ہو جائے کہ سورج گروب ہونے سے پہلے کوئی شخص استار کر لیا ہے تو روزہ کی قضا دے دوسرا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ علم ہونے کے بعد گروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے پیئے اس کا روزہ مکمل ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں یعنی کوئی شخص اگر لاعلمی کے بنا پر اگر آفتاری کر لے تو دوسرے موقف کے متحدہ یہ ہے کہ جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ ابھی گروب آفتاب نہیں ہوا ہے تو گروب آفتاب تک وہ کچھ اور کھائے پیئے نہ روزہ کی قضا واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کا روزہ مکمل ہوگا اس موقف کو ترجیح دینے والوں نے یہ وجوہات بیان کی ہیں جیسے کہ نمبر ایک پہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے شخص پر قضا کو لازم کرا دینے کے لئے کوئی واضح دلیل نہیں چاہے اور کسی چیز کو لازم کرا دینے کے لئے واضح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ موجود نہیں اور صحیح بخاری کی حدیث میں اتنا تو ذکر ہے کہ اہد رسالت میں غروب افتاب سے پہلے روزہ افتار کر لیا گیا لیکن یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو اور محض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا عمل بھی قضا کے عجوب کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ مجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کسی کام کو واجب قرار دینے کے لئے کافی نہیں چہ جائے کہ کسی صحابی کا عمل ہو جیسا کہ کتبی اصول میں یہ بات ثابت ہے دوسری دلیل ہے جو شخص دوران روزہ بھول کر کھا پی لے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول جائے اور کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے بے شک اللہ تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے ابو خریر شریف کے حدیث حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو تینس لہذا گروہ بی آفتاب سے قبل جہالت کی بنا پر افطار کرنے والے کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالی نے اسے کھلا پلا دیا ہے اور ہم اس کے بارے میں یہی موقف اختیار کر سکتے ہیں دیسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ علاوہ عزی ایک حدیث ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جہالت و خطا کی بنا پر کیا ہوا گناہ رائے گاں کر دیا جاتا ہے یعنی بیکار کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے اور اسے لکھا نہیں جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت سے خطا نسیان بھول کر اور نسیان بھول کر کہتے ہیں اور زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے اس حدیث کے صند صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ابن مادہ کے اندر آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں جو چوتھی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک اصولی قادے سے بھی یہ اس موقف کی تعید ہوتی ہے کہ الاصل برعت الدمہ کہ اصل میں انسان تمام دمداریوں سے بری ہے مراد یہ ہے کہ جب تک قضا کی کوئی واضح دلیل نہیں مل جاتی انسان ہر دمداری سے بری ہے اس پر قضا کو لازم نہیں کیا جا سکتا یہ موقف اس سلسلے میں جو پانچویں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ تاہم اگر کوئی احتیاطی طور پر اس دن کے عوض ایک دن کا روزہ رکھنا چاہے تو ہم اسے ملامت نہیں کریں گے یعنی کوئی شخص یہ پانچویں گروہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احتیاطی کی طور پر اگر اس کی قضا دے تو اس کے ملامت اور غلہ نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی کہے کہ ایسے شخص پر ایک روزی کی قضا دینا لازم ہے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں راجح قولی سلسلے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ دوسرا کول ہی دوسرا موقف جو یہ بیان کیا گیا کہ اس پر کوئی روزہ قضا روزہ واجب نہیں ہوگا یہی کول راجح معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ علم بس ثواب اور کچھ علماء کرام نے اس سلسلے میں کچھ باتیں کہیں ہیں آئیے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں موجود حضرت عصمہ بنت عبیبکر عبیبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے نمبر ایک اگر مطلع عبرالود ہو تو یہ مستحب نہیں مطلع عبرالود کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان میں بدل وغیرہ چھائے ہوا ہو بدری چھائے ہوا ہو غرب آفتاب کا یقین ہونے تک افتاری کو مواخر کر لیا جائے نمبر دو قضا واجب نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں یہ حکم دیا ہوتا تو یہ فیل جاتا جیسا کہ ان کا افتار کر لینا نقل کیا گیا ہے جب ایسا کچھ منقل نہیں ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قضا کا حکم ہی نہیں دیا تھا ابن قیم نمطلع علیہ کا فرمان ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے بھولنے والے روزہ دار کو کھلا پلا دیا اسی طرح اللہ تعالی نے غروب آفتاب سے قبل افتار کرنے والے کو دن چھپا کر کھلا پلا دیا ہے یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے ابن حضر رحمت اللہ علیہ سلسلے فرماتے ہیں کہ جس نے یہ گوان کرتے ہوئے کھاپی لیا یا ہم بستری کر لی کہ رات ہے لیکن فی الحقیقہ دن تھا خواہ یہ طلوع آفتاب کے وقت ہوا ہو یا غروب آفتاب کے وقت دونوں صورتوں میں اس نے اپنا روزہ جان بوجھ کر باطل نہیں کیا اور دونوں صورتوں میں اس نے یہ گمان کیا کہ وہ روزے میں نہیں ہے اور بھول کر خواہ پی لینے وارا بھی یہی گمان کرتا ہے کہ وہ روزے میں نہیں ہے لہذا یہ دونوں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ابن قیم ابن حضر رحمت اللہ علیہ کے موقف علاوہ آزی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ لیسے علیکم جناح فیما اختعتم بھی ولیکن ما تعمدت قلوبکم سور احضاب آیت نمبر پانچ تم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا نسیان اور زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور یہی جمہور صلف کا بھی قول ہے تو اس سلسلے میں علمہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ حسین بن عودہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی یہ گمان کرتے ہوئے کھالے کہ سورج گروہ ہو گیا ہے پھر اس کے خلاف ظاہر ہو جائے یا یہ گمان کرتے ہوئے کھالے کہ اب یہ فجر طریق نہیں ہوئی تو اس کا کیا حکم ہے تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنے گمان میں معذور ہو یعنی کسی شریع عذر کی وجہ سے اس نے کھا پی لیا ہو تو اسے روزہ کھولنے والا شمار ہی نہیں کیا جائے گا ان تمام دلائل اور اقوال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر یا پھر یہ گمان کرتے ہوئے کہ ابھی سورج گروہ ہو چکا ہے اور وہ افطار کر لے تو ایسا شخص روزے کی قضاء نہیں دے گا بلکہ اس کا روزہ مکمل ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بھول کر کھانے پینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کھلایا ہے اور انہیں پلایا ہے سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے